السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیر خورمہ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو جیسے کہ عید اب آنے ہی والی ہے یہاں پر انشاءاللہ کل نہیں تو پھر پرسو چاند ہوئی جائے گا تو یہ عید کی پرپریشن میں سب سے پہلے تو شیر خورمہ ہی بنایا جاتا ہے تو ہم اس ریسپی کو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور یہ تریڈیشنل سٹائل جس طرح سے روایتی طور پر گھروں میں شیر خورمہ بنایا جاتا تھا وہ ہے کوئی انسٹنٹ ریسپی نہیں ہے جھرپٹ بننے والی نہیں ہے تھوڑی سی ٹائم ٹیکنگ ریسپی ہے مگر یقین کریے بہت بہترین بنتا ہے تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی پرپریشن سٹارٹ ہوتی ہے تو پرپریشن میں ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے کچھ نٹس ہوتے ہیں ان کو سوک کرنا پڑتا ہے تو یہ میں نے چرونجی لی تھی یہ پچاس گرام کے قریب چرونجی ہے اس کو میں نے پانی میں سوک کر کے رکھ دیا تھا اور پھر اس کا میں نے چھلکا اس طرح سے دیکھیا آسانی سے نکل جاتا ہے چھلکے کو نکال دیا تھا اور اسے اچھے سے واش کر کے اور چھلنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا پانی اس کا ایکسٹرہ نکل جائے اور یہ دیکھیں پسٹیوز ہیں یہ کوارٹر کپ کے قریب میں نے پسٹیوز لے لیتے ہیں پسٹے ہیں اور ان کو بھی میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا پسٹے پسٹے کو ہم بھگونے کے بعد اس طرح سے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ نکال لیں گے چھلکا ہمیں نہیں چاہیے اور اس طرح سے ان کو پیل کر لیں گے پسٹے، چرونجی اور کاجو کو ہمیں دو تین گھنٹے بھگونا کافی ہوتا ہے اس میں وہ آرام سے سوفٹ ہو جاتے ہیں مگر چھوارے اور بادام کو آپ overnight ہی سوک کریے گا اور اس طرح سے دیکھیں میں نے یہ کاجو بھی بھگو دیتے دو تین گھنٹے پہلے تو یہ آرام سے یہ سپلٹ ہو گئے ہیں بیچ سے اچھے کاجو کو ہم باریک نہیں کٹ کریں گے کاجو کو ہم بس بیچ سے سپلٹ کر کے رکھ لیں گے اور پستا اور ہمارے جو بادام ہیں ان کو ہم بلکل باریک باریک چاپ کر لیں گے اچھے نہیں لگتے تو میں اس کو باریک باریک کٹ کے ڈالتی ہوں چھواروں کو بھی اور بادام کو بھی میں کٹ کے ڈالتی ہوں تو بادام بھی آسانی سے دیکھیں پیل ہو جاتے ہیں اوورنائٹ میں نے ان کو سوک کر دیا تھا بادام کو اور چھواروں کو اوورنائٹ سوک کیا تھا تو یہ دیکھیں کہ اتنے آسانی کے ساتھ بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں چھلکا بھی بہت آسانی سے اتر جاتا ہے اور اس طرح سے ہم ان کو چاپ کر لیں گے اچھے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں انسٹینٹ کام کرنے کے لیے گرم پانی میں بادام بھیگو دیتے ہیں بٹ وہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا اس طرح سے رات میں آپ بھیگویں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی صحیح رہے گا کٹنے میں بھی آسانی رہے گی سوفٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے چھوارے ہیں کتنے آسانی سے دیکھیں بیٹ سے کٹ گیا ہے ورنہ تو یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے اس کو بھی اوورنائٹ سوک کیا تھا میں نے وارٹر میں سوک کیا ہے آپ چاہیں تو اسے ملک میں بھی کر سکتے ہیں کافی لوگ ملک میں بھی سوک کرتے ہیں بٹ ہوتا کیا ہے کبھی کبھی ملک میں سوک کرنے کے وجہ سے کیونکہ آج کل گرمی ہیں ویسے ہی ہیں تو جب آپ شیر میں اسے ڈالتے ہیں تو آپ کے شیر کے پھٹنے کا ڈر رہتا ہے تو اس لیے کوئی بھی اس طرح کا رسک نہیں لینا چاہیے کیونکہ بڑی زیادہ کونٹیٹی میں شیر بنایا جاتا ہے تو اس طرح کی کوئی پرابلم اگر ہو جائے تو پھر بہت دکت ہو جائے گی اور ویسے ہی آج کل لوگ ڈاؤن اور یہ سب چیزیں ہیں ہی تو ایک پریشانی کا باعث ہوگا تو اس لیے سیفر سائیڈ میں ہم اسے کیا کریں گے پانی میں ہی سوک کریں گے چھواروں کو اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سب چیزوں کو چیرون جی کو ساف کر کے رکھ لیں گے چھواروں کو بادام کو اور پستوں کو سپلٹ کر لیں گے اور کاجو کو بیچ سے سپلٹ کر لیں گے تو میں یہ سارا کام فٹا فٹ سے کر لیتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ساری چیزیں کٹ ہو گئی ہیں میں نے سب چیزوں کو کٹ کر لیا ہے اور یہ بلکل ریڈ ہیں تو اب ہمیں ہمیں فرائی کرنا ہے تو فرائی کرنے کے لیے ہم دیسی گھی کا استعمال کریں گے اس میں آپ اویل مت ڈالیے گا دیسی گھی ہی یوز کریے گا اگر آپ کو دیسی گھی کی سمیل اچھی نہیں لگتی ہے کوئی allergy ریزن ہے تو ایک الگ بات ہے مگر یہ دیسی گھی میں ہی بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ کی اگر ایک دیسی گھی ڈال دیا اس کے پین کے اندر اور اب میں سب سے پہلے میں نے اس کے اندر چیرونجی دال دیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے دانیں ہوتے ہیں اگر پہلے ان کو اس لیے تھوڑا سا فرائی کر لیا اس کے بعد ہم اس کے اندر بادام اور کاجو ایڈ کر دیں گے پستہ ہمیں اس کے اندر ابھی ایڈ نہیں کروں گی بس یہ تین چیزوں کو اچھے سے اس کے فرائی کر لیں گے اور اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے سلو ہیٹ کے اوپر سلو ٹو میڈیم ہیٹ پہ ہم اسے فرائی کریں گے اس کا کلر چینج بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح سے دیکھیں یہ ہو گئے پانچ سے چھے منٹ اور یہ میں نے سلو ٹو میڈیم ہیٹ پیس کو اچھے سے روز کر لیا سب ڈرائی فروٹس کو اور یہ دیکھیں ان کے کلر بھی ایز ایز ہے اور اس کے اندر بہت اچھی سی خوشبو بھی آ رہی تھی اور یہ تھوڑے سے کرسپی ہو گئے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے پستے لگ سے کٹ کے رکھے تھے اس کو ہم فرائی کر لیں گے اچھا میں نے پستے اس کے اندر مکس اس لے نہیں کریں کیونکہ باقی کے ڈرائی فروٹس میں کھک کرتے ہوئے شیر کے اندر ڈالوں گی پر پستاشیوز میں اوپر سے گارنیشنگ میں یوز کرتی ہوں بہت تھوڑے سے میں اندر ڈالتی ہوں تو اس لئے میں ان کو سپریٹ رکھتی ہوں تو یہ ایک ریزن ہے تو اس کو بھی میں نے فرائی کر لیا اب ہماری جو چھوارے ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اچھا جو چھوارے کا جو پانی ہے جس میں آپ نے اسے سوک کیا ہوگا اس پانی کو مت پھیکی گا اس پانی کو بھی آپ بوائل کر کے شیر کے اندر add کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس سے کوئی ڈرنک بنا سکتے ہیں وہ بہت ہی مطلب اس کے اندر چھواروں کا پورا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کو پھیکیے بلکل بھی مت پھیکیے گا تو میں اس کو تھوڑا سا پکا کے ایسے کچھا پانی نہیں ڈالنا چاہیے پکا کے اسے شیر میں ہی add کر دیتی ہوں تو یہ سب چیزیں ہماری ہو گئی ہیں فرائے ہو گئی ہیں اچھا کشمش بھی میں نے لی ہے half cup اور اس کو میں نے فرائے نہیں کیا اس کو اسٹریکھ لیا ہے اب ہم دودھ کو بوائل کرتا ہے یہاں میں نے چار لٹر دودھ لیا ہے یہ فل کریم فل فیٹ ملک ہے اس کے لیے فل فیٹ ملکہ ہی استعمال کریے گا تو یہ 4 لٹر ہے میں چار لٹر مطلب چار کلو کا شیر بنا رہی ہوں اور اب ہم دودھ کو بوائل کر لیں گے تو یہاں میڈیوم ٹو ہائی ہیٹ کے اوپر میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور پیچ بچ میں چمت چلاتے ہوئے ہمارا دودھ جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے اب ہم ساتھی ساتھ کچھ چیزیں اور ہیں یہاں پر وہ بھی پیچ بچ میں چاول کا آٹا ہے اور یہ چاول کا آٹا میں نے لیا ہے پانچ ٹیبل سپون اور اس کو میں تھوڑا سا پانی میں ڈال کر پتلا کر لوں گی اچھے سا اس کو مکس کر لوں گی کوئی لنپ نہیں ہونا چاہیے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا واتر آٹ کروں گی اور اسے اچھے سا وز سے اس کو ملا لوں گی تو اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو اس کا سبسٹیوٹ یہ ہے کہ آپ 70-80 گرامز رائس لیجے مطلب یہ 4 کلو کا میں آپ کو بتا رہی ہوں 80 گرام آپ رائس لے لیجے 4 کلو کے لیے اور اس کو اچھے سے واش کر کے رائس کو اور آدھا کلو پانی میں اسے اچھے سے اُبال لیجے مطلب وہ بلکل پتلا پتلا سا لیکوڈ ہونا چاہیے بلکل اور اس کے بعد اسے اچھے سے میش کر کے آپ اس کی جگہ جو یہ میں نے لیکوڈ بنایا اس کی جگہ آپ اسے سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چاول کارٹن نہیں ہے تو اچھا ہمیں ساتھ ہی میں چاہیے ہوگی چینی تو چینی میں نیا پر ون کپ لی ہے ویٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 200 گرام سے 200 گرام چیزیں چھوٹ جاتی ہیں بتانی تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ لی جائے گا اگزیکٹ کونٹیٹی یہاں پہ میں ہری لی اور دو موٹی لی لی اور ان کے میں بیج نکال لوں گی اور بیج نکال کے بیجوں کو کھوٹ لیں گے باریک پوڈر بنا لیں گے وہ ہم اس میں یوز کے لیے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیا تو اس کے اندر اچھے سے بابلز آگئے تھے اور دودھ ہمارا پانچ سے دس منٹ پک گیا تھا اُبلنے کے بعد تو بوائل آنے کے بعد اسے پانچ سات منٹ پکانے کے بعد پھر ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے یا تو چاول کا آٹا اس طرح سے گھول کے ڈال دیجے یا پھر آپ چاول کو بوائل کر کے اور اس کو مکسی میں پیس کے وہ اس ٹائم پر ڈال دیجے گا اور ہم سات ہی میں شکر بھی آٹ کر دیں گے اچھا چاول ڈالنے سے کیا ہوتا ہے جو شیر ہے وہ بہت ہی تیسٹی بنتا ہے جب آپ کھائیں گے جیسے کی اس کے جتنی میں نے چاول کی کوانٹیٹی آپ کو بتائی ہے اتنی ہی ایڈ کری گا زیادہ مد کری گا اب اس کے اندر سیوائی ڈالیں گے تو یہ بھونی ہوئی جو سیوائیاں آتی ہیں وہ ہی 20 منٹ 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 چھوڑ دیجئے اور اس کو کھولا ہی رکھئے گا اس پر ڈھککن بھی مط لگائے گا کھولا ہی پکتا ہے شیر اب یہ دیکھے ہو گئے ہیں 20 منٹ اس کو پکتے ہوئے تھوڑا تھک بھی ہو گیا ہے اب ہم نے جو الائچی کوٹ کے رکھی تھی اس کا پاوڈر ڈالیں گے اچھا سا فلیور آجاتا ہے اس طرح سے یوز بھی ہو جائے گا اور کچھ ویسٹ نہیں ہوگا یہاں پہ دیکھئے اب ہم اس کو 5-7 منٹ کے لیے اور ہلکی آنچ پکائیں گے بس تھوڑی دیر کے لیے اور ہمارا شیر بلکل ریڈی ہے تھوڑا سا پیشنس کا کام ہے مطلب جلدی بازی میں نہیں ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے پرپریشن میں ٹائم لگتا ہے تو میں نے ڈرائی فروٹس تو ایک دن پہلے ہی سب پرپیر کر کے رکھ لیا تھے بھگو دیا تھا پھر ان کو فرائی کر کے فریج میں رکھ دیا تھا اور اس کے بعد نیکس ڈی میں نے اس کو اس طرح سے دیوائی کر لیجے گا آپ جس بھی کانپٹی میں بنا رہے ہیں تو ایک کلو میں ڈی 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 چھوٹا ڈی 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 ڈ ڈ اب ہمارا بھگار بھی اس کے اوپر ڈال گیا اب ہم اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس اور ہاں اس سے پہلے میں اس کے اندر ایک ٹی سپون کے قریب کیوڑا وارٹر اس میں ایڈ کر دوں گے اگر آپ کے پاس کیوڑا وارٹر نہیں ہے تو کیوڑا ایسنس تو ہر جگہ آسانی سے ملی جاتا ہے تو پانچ سے چھے خطرے کیوڑا ایسنس کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سے فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیجئے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پورا تاکہ جو ہم نے اس کے اندر کیوڑا وارٹر ڈالا ہے اور جو بھگار ہم نے اس کے اندر لگایا تھا تو وہ پورے شیر میں مکس ہو جائے اب یہ دیکھے ہمارا مکس ہو گیا اب ہم اوپر سے جو ہم نے پسٹیشیوز الگ سے فرائی کر کے رکھے تھے تو ہم پسٹیشیوز کے ساتھ اور کاجو اور تھوڑے سے بادام بادام ڈال کر اس کو اچھے سے گارنش کر لیں گے اور ہمارا شیر ایک دم سے ریڈی ہے تو ای ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی یہ میری اپنی فیملی کی ریسپی ہے میں نے اسی طرح سے شیر بنانا اپنی امی سے سیکھا ہے تو وہ ہی میں نے آپ تک پہنچا دیا تو ای ہوپ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو اور اگر اچھی لگی ہے تو آپ بھی اپنے سارے فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کریے گا اور اید کی مٹھاس کو سب میں باٹیے گا کیونکہ یہاں پر آج کل لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور یہ لوگ ڈاؤن تو ہر جگہ ہی چل رہا ہے تو اس لئے میں نے کم کونٹیٹی میں بنایا تھا شیر تاکہ جو اپنے نیبرز ہیں بس ان کے پاس ان تک پہنچا دیں اور اس بار اید پر کوئی بھی گیت ٹوگیدر یا کوئی بھی گیترنگ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے پچھلی بار بھی نہیں ہو پائی تھی تو بس یہی امید ہے کہ اللہ تعالی ساری چیزوں کو واپس سے نارمل کر دیں جل سے جل اور یہ جو بیماری ہے اس کو جل سے جل ختم کر دیں تاکہ ہماری ہم سب کی لائیو بھی واپس بیک ٹو نارمل آ سکے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اید بھی منائیے ہر ساری خوشییں منائیے مگر ہر چیز کو اتیاد سے منائیے گا ہر چیز میں آپ خیال رکھے گا سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں اللہ تعالی جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو جل سے جل شفاہ دا فرمائیں اور جو لوگ ٹھیک ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیں میرے لئے بھی بہت ساری دعا کریے گا پھر اب کسی اور اسے پہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ